اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسوہ پنجاب ناظرین محترم آج کا میرا جو موضوع ہے میں اسے ہر پاکستانی کے دل کی آواز کہوں یا روتی تڑپتی اور سسکتی ہوئی بہنوں کے دلوں کی آواز کہوں یا ان ماں کے دلوں کی آواز کہوں جن کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹوں کو اندھا کیا جا رہا ہے یا ان بیٹوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی بے بسی کی آواز کہوں کہ جن کے سامنے ان کی بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے جی ناظرین محترم ہمارا آس کا موضوع ہے جدو جہدے ازادی کشمیر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج پانچ فروری کا دن ہے اور جو پاکستان سمیت پوری دنیا میں یوم جہدی کشمیر کے طور پر بنایا جاتا ہے اس دن کا آغاز جو تھا وہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب قاضی حسین احمد صاحب نے پانچ فروری انیس سو نوے میں اس کا اعلان کیا تھا انہوں نے اسے غیر سرکاری طور پر منایا تھا لیکن اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ون میں میاں نواز شیف کی جو حکومت تھی اس نے اس کو بقاعدہ طور پر سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا تھا اس دن کے حوالے سے ہم آپ کی ملاقاتیں بھی کروائیں گے مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے اور ان کے موقف کو جاننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا خوش راجہ شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں وائیسو پنجاب سامین محترم آج پانچ فروری یوم یک جہتی ہے کشمیر کے حوالے سے ہم مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں صدر خدمت کمیٹی آرے والا اور آرے والا کی معروف جانی پہچانی سیاسی شخصیت جناب احمد عشان کوکر صاحب کوکر صاحب کیسے ہیں آپ میکٹھا کریں؟ کیکٹا کر لگا کرم آپ میکٹھے ہیں کوکر صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پانچ فروری کا دن جو ہے وہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے تو بھارت کی دیدہ دلیری آپ دیکھئے کہ اٹھارہ ماہ سے اس نے عالمی قراردادوں کو بلکل پسے نظر رکھتے ہوئے کرفیو لگا رکھا ہے تو اس دیدہ دلیری کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیں گے؟ کشمیر کے بارے میں اب تو بلکہ یورپی یونین اور یون میں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو قرار دیا جانے شروع کر دیا انہوں نے کہ کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے اٹھارہ ماہ سے وہ ایک کرفیو اور سفارتی پریشر بھی اب الحمدللہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے تو یہ ایک کشمیریوں کا امتحان کا دور ہے اور ہمارے خیال میں تو یہ شے بیعبی طالب والی وہ جو ہے اپنی سنت پوری کر رہے ہیں وہ اس کرفیو کے اندر ہیں اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں ان کی دوائیاں ان تک پروپر نہیں پہنچ رہی خوراک کے مسائل بن رہے ہیں ان کی اس طفح سے فصلیں خراب ہوئی وہ نہیں پہنچ سکی یونیورسٹی کالیجز بند ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ کرونا کے پیشے نظر یہ جو سارا انٹرنیشنل لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے یہ اللہ نے اس کرفیو کی کشمیریوں کا وہ کرفیو کا ایک سنس تھی وہ لوگوں کو چکھانے کے لیے کہ دیکھ لو کہ وہ لوگ تکلیف میں ہیں وہ پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل لوگ ڈاؤن ہو گیا ہم سے یہاں پر تین ماہ کا لوگ ڈاؤن برداشت نہیں کیا گیا اور وہ بھی وہ لوگ ڈاؤن نہیں تھا جو وہاں پہ کرفیو ہے لیکن اب بھی دیکھ لیں کہ ہم نے حکومتوں کو الٹانے تک چلے گئے تھے کہ ہمارا لوگ ڈاؤن ختم کریں تو وہ بچارے تکلیف میں اس میں کوئی شک نہیں ان کو اس وقت بھارت اپنی ہاتھ درمی پہ آیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ ان کے حالات ختم کرے گا اچھا بھارت کی جو اپنی پولیسی ہے وہ تو اس کے اوپر عمل پہ رہا ہے اور موڈی صاحب جائے وہ بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے پاکستان کو اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے ایک طرف تو ٹھہرا موڈی کا یہ جو سولیڈ سٹیٹمنٹ ہے اس کی اگیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی اب تک کی حکومتیں گزری ہیں پچھلی نواز شریف دور ہو اس سے پہلے والا زرداری دور ہو یا موجودہ عمران خان صاحب کا دور ہو تو آپ کے خیال میں کشمیر کاز کے لیے کس گورنمنٹ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے کشمیر کاز کے لیے اس میں تو شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو کشمیر کاز اتنا زیادہ اوپر کے سامنے آیا ہے پچھلی گورنمنٹ اس کاز کے ساتھ تو کیا پاکستان کی فورن پولیسی دیکھ لیں انہوں نے وزیر خارجہ تک نہیں لگایا کسی فورم پہ کشمیریوں کی بات نہیں کی گئی پاکستان کا یومن کے جو دہشتگردی کا موقف تھا پاکستان دہشتگردی جھیل رہا تھا وہ موقف کسی جگہ نہیں دیا گیا یعنی کہ فورن پولیسی پہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں سابقہ عقومت کا بہت بڑا حد تھا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی دوسری بات یہ آگی کہ ہماری عوام کے ذہن میں ایک یہ بات آئی کہ جب انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنمنٹ پتہ نہیں کوئی ڈیل کر گئی ہے یہ یہاں پہ جو کشمیر کی بات کرنے والے سٹیک اولڈر ہیں وہ کوئی ڈیل کر گئے ہیں یہاں تک کہا گیا کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے جبکہ واللہ میں اپنے پوری انفرمیشن کے مطابق آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کوئی کشمیر کا سودا نہیں کیا گیا نہ کسی سٹیک اولڈر اپنی کوئی پوزیشن سے پیچھے آیا اور نہ اس گورنمنٹ نے کیا وہ تو دشمن ہیں انہوں نے کام کرنا ہے انیس سو چھپن سے پہلے بھی کشمیر کی خالت یہی تھی جو خصوصی حصیت وہ تو انیس سو چھپن کے بعد انہوں نے کشمیر کو خصوصی حصیت دی تھی تو وہ تو دشمن ہیں وہ تو جیسے کرتے رہیں اب ہم ان کی باتوں پر تو نہیں کریں گے کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت جو کشمیر کی اندرونی سیاسی صورتحال ہے آپ اس کو جدو جہدی ازادی کے حق میں دیکھ رہے ہیں یا مخالف دیکھ رہے ہیں یہ بالکل جدو جہدی ہے جو ان کے ازادی جدو جہد کر رہے ہیں اس کے بالکل حق میں جا رہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ایک پڑا لکھا کشمیری نکل رہا ہے برہان وانی سے اٹھا کر ان کے جتنے شہداء ہیں اب تک وہ تمام ان کو دیکھ لیں ان میں بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر پی ایچ ڈی سکولرز ہیں جو اس وقت ان کی مسلح جدو جہد میں شریک ہو چکے ہیں مقصد ان کا آزادی ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ گئے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں آزادی انڈیا سے اس وقت اندرونی صورتحال کشمیر کی ایک طرف انڈیا کی جو پولیسی ہے وہ ایک طرف پاکستان کا رول اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھ دیں کہ آنے والے جو چند سال ہیں یا چند دن ہیں یا چند مہینے ہیں کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے آپ اس کو کس روک کی طرف جاتا دیکھ رہے ہیں کیا کشمیر آزاد ہونے کے قریب ہے یا کچھ چانسل ہیں اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ہم اس کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انڈیا کی فوج ہے وہ صرف مین روڈز کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے تاکہ وہ کرفیو لگایا ہوا ہے انہوں نے لیکن گلیوں میں وہ خود نہیں جڑا کر مارے جا سکتے عملا پر کشمیر کے اوپر ان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہوا ہے اس وقت جو وہاں پر حالات چال رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ دلی طور پر وہ لوگ اس کا قبضہ چھوڑ چکے ہیں ان کو دل ہار چکے ہیں کشمیر کے اوپر کہ کشمیر ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور یہ کچھ لمحوں کی دیر ہے اب جو انٹرنیشنلی یونک کے اوپر جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پھر جو کشمیر کی لداق والی سیڈ پر جو صورتحال بان چکی ہے اور جو پنجاب کے اندر ایک لہر اٹھی ہے یہ تمام حالات ایسے ہیں یہ تمام ایسے اشارے ہیں یہ جو بتاتے ہیں کہ ان کی جو جدو جہد وہ ازادی کے بلکل قریب ہے کامیابی سے ہم کنار ہونے کی اور انشاءاللہ ان کے شہدہ کا خند رنگ لائے گا اقوام متحدہ کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے سیناریو میں جبکہ اقوام متحدہ کی خود اپنی قراردادیں اس حوالے سے واضح قراردادیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو کشمیر کی صورتحال ہے تو اقوام متحدہ کے رول کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں میں اقوام متحدہ کے رول کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو ایک قرارداد ان کے پاس پیش ہوئی تھی کشمیریوں کے حق خودرادیت کی اس کو امپلیمنٹ کروانے میں یونیٹڈ نیشن مکمل طور پر ناکام رہی ہے کشمیر کے ایشو کو کشمیر کا ایشو ہو گیا فلسطین کا ایشو ہو گیا بلکان والی سائٹ کے ایشو ہیں یہ کچھ ہے جن کے اوپر مکمل طور پر یونیٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک فیلڈ انسٹیٹیوٹ نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہاں کاروائی نہیں کر چکے لیکن اب وہاں پر جو آوازیں اٹھ رہے ہیں سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر کشمیر کا شامل کر دیا گیا ہے تو وہ خوش آئند بات ہے تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یونیٹڈ نیشن اب پراپر کشمیریوں کی حمایت اور ان کی کوششوں کو ان کی مطرف ہوگی ان کی مانے گی ان کی جدوجہدی ازادی جو رائٹ ہے ان کا اس کو مانے گی اور ان کو پر پریشر بلڈ اپ ہوگا انشاءاللہ انگیا کے اوپر اچھا تو کشمیر کی جو ظلم و ستم سہتی عوام ہیں اور سسکتی ہوئی جو عوام ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت ایک جسم کی مانت ہے تو بالکل اسی طرح آپ بھی ہمارے آپ کے اور آپ ہمارے جسموں کا ایسے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کی اس بھوک جو بھوک اور پیاس ہے اس کو ہم یہاں پر محسوس کرتے ہیں اگر کوئی آپ کا وہاں پر خون کا ایک کترہ گرتا ہے تو اس کے بدلے میں یہاں سے دس لوگ اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں پوری پاکستانی قوم الحمدللہ اور پھر پاکستانی قوم کے ساتھ باقی امت مسلمہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ مل کر ہم فتح والے دروازے سے داخل ہوں گے اچھا ایک ایجنڈے سے ہٹ کر آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جسے ہم سیکلور یا لیبرل طبقہ کہتے ہیں اس کی جو کشمیر پولیسی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ مذہبی طبقہ ہمارے اوپر تھوپ رہا ہے کشمیر کو ازاد کروانا کشمیر کی جد و جہد ازادی کی حمایت تو ہم چلو کسی حق تک کریں لیکن اس کے لیے کوئی بھی عملی اقدام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو اس کو جبکہ ایک طرف قائدی اعظم محمد علی جناح جو بانی ہے پاکستان ہے وہ کشمیر کو پاکستان کی شارع کرا دیتے ہیں اور یہ ٹولہ جو ہے یہ کہہ رہا کہ یہ دہشت گردی ہے جی ملک کامل تباہ ہو جائے گا جی پاکستان معاشی طور پر بڑا کمزور ہے اس طبقے کے لیے ایک پیغام ہے اکلوں پر ہنسنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو بات وہ کرتے ہیں وہ موجودہ جو فگرز ہیں ایک وقت تھا کہ کشمیر کے اندر بھی جدو جہد ازادی تھی وہ تین اینسوں میں بٹی ہی تھی ایک حصہ تھا محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ جو کہ پرو انڈین تھے ایک حصہ تھا جو پرو کشمیری جن کو آپ کہہ لیں گے جو کہتے تھے کہ ہم نے ازاد ہونا ہے جس میں یاسین ملک اور میر وائز عمر فاروق آگئے ہیں اور تیسرا سے یہ دلیگ لاننگ گروپ تھا جو کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانے ہیں لیکن اس وقت موجودہ صورتحالی یہ ہے کہ تینوں گروپ ایک پیج پہ ہے کہ ہم نے انڈیا سے جان چڑھانی ہیں انڈیا سے ازادی لینی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ملنے ہیں اور بلکل وہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کشمیر پاکستان کی شہر آگئے بلکل اس کے اوپر ہیں اچھا قائد اعظم نے کشمیر کو جو پاکستان کی شہر اقرار دیا تھا موجودہ حالات کے اندر آپ دیکھیں تو بلکل وہ کہہ لیں کہ ان کی نظریں ان کی مستقبل میں تھی بلکل ٹھیک اس وقت ہمارے پاس جلیں ہمیں اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کشمیر کا پاکستان کی ضرورت کے مطابق دیکھ لیتے ہیں دریاہ سندھ کے علاوہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی دریاہ نہیں ہے جس کو اوپر پاکستان قابل عمل کو اپنا پروجیکٹ شروع کر سکے سب دریاں کو اوپر انڈیا بنا چکا ہوگا ہے دریاہ سندھ کا ساتھ فیصد پانی جو ہے وہ کشمیر میں سے آتا ہے اس کا محبہ کشمیر میں ہے چالیس فیصد پانی آتا ہے دریاہ کابل میں سے جو کہ افغانستان میں سے آتا ہے اور اس کے اوپر بھی افغانستان میں انڈیا فنڈڈ ڈیم بن رہے ہیں کہ اس چالیس پرسند کو روکیں ان کے ڈیمز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اب مہمن ڈیم بنا رہا ہے اور آگے آگے دیامیر بھاشا ڈیم بن رہا ہے جو کہ سندھ کے اوپر بنے گا کالا بھاگ ڈیم کا منصوبہ اس کے اوپر آج تھا کہ ملک دشمن جو اناثر تھے انہوں نے نہیں بننے دیا انڈیا نے اس کو روکا یعنی پاکستان کی بھی ضرورت ہے دریاہ سندھ نہیں ہوگا تو بتائیں یہاں پر آرہ والا میں بیٹھے پانی کہاں سے آئے گا یعنی یہ کوئی سیاسی نعرہ یا مذہبی نعرہ نہیں ہے یہ بلکل فیکس کے اوپر ہے یہ بلکل فیکس اور فیکس کے مطابق ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ کشمیر ازاد ہو اور کشمیر پاکستان کے ساتھ ملے گی کشمیر تکمیل پاکستان کی جنگ ہے اسٹیٹمنٹ کو اس میں کوئی شک نہیں بلکہ میں آپ کی بات مکمل کرتا چلوں کشمیر بھی تکمیل پاکستان کی جنگ ہے فیروز پر گردازپر کی تحصیلیں بھی جو ہیں وہ ہماری جنگ ہے انشاءاللہ اور جو حیدر آباد دکن کی ریاستیں وہ بھی ہماری جنگ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنی جنگ پاکستان مکمل کریں گے جی ناظرین جیسا تو آپ نے محترم احمد زشان خوکر صاحب جائیں ان کے خیالات جانیں تو یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سے بریک ملتے ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین خوکر صاحب آپ سے میں آج کی موضوع کا آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں آپ اپنی بالک نظری کو استعمال کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فارم جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہو انڈیا کے اوپر پریشر بڑھایا جائے یا اگر اس طرح سے بات نہیں بن پا رہی جو کہ موجودہ صورتحال ہے تو پھر کیا اس کا حل جہاد ہے میری نظر میں اس وقت جو موجودہ صفارتی صورتحال چال رہی ہے وہ اب اس وقت کے تقاضے کے مطابق حکومت بھی بیسٹ ایفرٹ جو ہے نا وہ حکومت اس میں کر رہی ہے جہاد ٹھیک ہے جنگ اس کو کہلیں لیکن ہماری نظر میں اگر کشمیر کے مسئلے پر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو وہ ایک اب اس کو ورلڈ وار سے تشبیح دے لیں وہ پھر یہاں پہ نہیں رکے گی وہ سارے خطے میں جائیں گی اور اللہ نہ کرے کہ معصوم انسانی جانوں کا زیاہ ہو اور ایسی کوئی صورتحال آئے میرے خیال میں ہماری حکومت جو صفارتی کوشش کر رہی ہے حکومت اور دیگر مقضر حلقے وہ بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں یون پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے آرمی برادری انڈیا پہ پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا میڈیا پاکستان کے اوپر سوار ہوا ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کر دیا یہ کر دیا لیکن اس وقت وہ دیفنسیو صورتحال پہ آ چکے ہیں انڈیا میڈیا اپنی دیفنسیو پہ ہے اور پھر الحمدلیلہ آپ تو ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہائیبرڈ وار کو لڑنے کے لیے آئی ایس پی آر جیسا ادارہ موجود ہے ہماری عوام کو بھی شعور آ چکا ہوا ہے کہ اب ہائیبرڈ وار کا دور ہے اب جنگوں کا دور نہیں ہے اب ذہنوں کی جنگ ہے وار آف انفرمیشن ہے اب تلواروں بدنکوں کی جنگ نہیں ہوگی میرے خیال میں اور مجھے امید ہے کہ اسی جو پریشر بلڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس کی طرف آ رہی ہے کب تک آپ بریک تھو دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر بریک تھو کہ اس میں کوئی ہم پروپر ٹائم فریم نہیں دے سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا پروپر حصہ بان جائے گا بہرحال اختتام تو جو بھی جدو جہد ہو اس کا اختتام جو بھی آپ کا ماضی میں گزرنے والی بھی کوئی حتیٰ کہ پاکستان اور ایڈیا کی بھی ایک سیاسی جدو جہدی پاکستان کی ازادی کی لیکن اس کا اختتام بھی کشتو خون پر ہوا تھا تو برحال قربانیاں دے رہے ہیں کشمیری آگے بھی وہ دیں گے بچارے ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے بھائیں ہیں اور انشاءاللہ اس کی کشمیر کے ازادی کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کریں جی آپ دیکھ رہے تھے وائس آ پنجاب کیمرمن حافظ خالد عمین کے ساتھ رہا دے شفید